ہمیں موزتین پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم ہر طرح کے شر سے، حاصدوں سے، بدنیتوں سے خود کو اللہ کی حفاظت میں دے سکیں لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں بہت سے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری اخلاقی، ذہنی اور روحانی صحت درست رہے ایسے لوگوں کی کئی ٹائفز ہیں ہر بندے کا اپنا جدہ جدہ ایکسپیرینس ہے لیکن نارسس لوگ، ہر وقت کا موڈ سوئنگ، پل میں دولا، پل میں ماشا ان کی مرضی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہنس کے بات کریں گے ان کی مرضی نہیں تو وہ آپ کو مارنے کے در پہ ہوں گے اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے بچیں جن کے رویے بہت منفی ہوں جو کسی حال میں خوش نہ رہتے ہوں ہر وقت گلے اور شک پہ میں ہوں ایسے لوگ آپ کی حمد دھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگ آپ کو آپ کے کام کی جگہ پر بھی مل سکتے ہیں اور بدقسمتی سے کئی بار اس طرح کی مخلوق آپ کے گھروں کے اندر پائی جاتی ہے جن سے آپ بچتا نہ ہپنی کر سکتے اس لیے کہ وہ آپ کے بہت قریبی رشتے ہوتے ہیں تو آپ ان سے کیسے بچیں یہ ایک مشکل سوال ہے لیکن اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ اپنے فرائض تو نبھائیں مگر جس حد تک ہو سکے ان کے ساتھ ایک فاصلہ، محتاط فاصلہ ضرور رکھئے کیونکہ ایسے لوگ نہ صرف آپ کے ذہن و دل کے لیے بہت مزور ہوتے ہیں بلکہ یہ آپ کی حمد توڑ دیتے ہیں آپ کسی کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پوری طاقت سے آپ کو پیچھے کی طرف خسیٹ دیں تو ایسے لوگوں سے بچ کر جائیں یقین انہ آپ اچھا دی لیں گے